وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَا اور یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی فرماتا ہے یعنی نبی الاسلام کی یہ شان ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں بھئی امام اس کو مانو جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو نہ کبھی گمراہ ہوئے نہ کبھی بیرا چلے اور اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ بولتے ہیں اگر کہیں آپ نے کوئی ذاتی اجتہاد اپنا کیا بھی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کی ریمیڈی فرما دی اگر وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا وہ گناہ کی کیٹیگری میں نہیں ہوتا اسے لگزش کہا جاتا ہے وہ ایک ٹاپیک کا لگز ہے اس میں میری ویڈیو دیکھ لیں انبیاء گناہ نہیں کرتے بھلی یہ نبی الاسلام کا پروٹوکول ہے اور اسی پروٹوکول کی وجہ سے مسند آمد میں حدیث ہے بلکہ یہ سن نبی دعوت کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی الاسلام سے جو بھی بات سنتا تھا وہ لکھ لیا کرتا تھا پھر مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی الاسلام کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں کبھی آپ غم کی حالت میں ہوتے ہیں تو تم ہر بات نہ لکھا کرو تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا نبی الاسلام نے کچھ دن کے بعد پوچھا کہ تم کیوں نہیں لکھ رہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح مجھے لوگوں نے کہا تھا تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا تو عبداللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اپنی مبارک زبان کو پکڑا اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا یہ پروٹوکول صرف نبی الاسلام کے اور اللہ تعالیٰ نے اسی پروٹوکول کی وجہ سے نبی الاسلام کو اس پلینٹ ارتھ پہ اپنا خلیفہ بنایا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا اے نبی جب تم نے کنکرییں ماری تھی کافروں کے لشکر کی طرف وہ تم نے نہیں ماری تھی بلکہ وہ تو اللہ نے ماری تھی جبکہ تم نے ماری تھی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان کے مبارک ہاتھ کو اپنی طرف منصوب کیا کیونکہ دنیا پہ وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں جَدُ اللَّهَ فَوْقَائِدِهِمْ صحابہ شجرہ کے بارے میں آیا کہ جب یہ درست کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے نا آپ کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ کے اوپر یعنی یہ نہیں ہے کہ نبی الاسلام کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ فیزیکلی براد یہ ہے کہ وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں ریفرس نمبر فور یہ سورة الحجرات سورة نمبر 49 کی ابتدائی آیات ہیں بس جتنا تعلیم کیا ہے نا اس میں خود صفرے لگا کے ایڈ نہ کرو جو تعلیمات ہیں جہاں پر فرمایا ہے کہ یہ حلال ہے اسی کو حلال سمجھنا ہے جس کو حرام کیا اسی کو حرام سمجھنا ہے خود سے دین میں کوئی بدتیں داخل نہیں کرنی وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ کا تقویہ احتیار کرو اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي اپنی آواز کو بھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ اور ان کے حضور اس طریقے سے بلند آواز میں گفتگو نہ کرنا جسنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو اَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو توبہ کی توفیق بھی نہ ملے اور یہ حرام کن بات ہے کہ یہ آیت کسی عام انسان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی بلکہ صحیح بخاری کے اندر شان نزول موجود ہے عبداللہ ابن ابی ملائکہ تابی کہتے ہیں قریب ہے کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ یعنی ابو بکر اور عمر برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا ایک قبیلہ آیا وہ تھا نبی علیہ السلام کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب قبیلہ اسلام قبول کر کے واپس جاتا تھا تو ایک فوکل پرسن آپ مقرر کرتے تھے حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ اس کو فوکل پرسن مقرر کریں حضرت عمر نے کہا نہیں یارسل اللہ اس کو کریں اس میں وہ آپس میں ان کی تلخلامی ہوگی نبی علیہ السلام سے کوئی بتمیزی نہیں کی آپس میں آوازیں بلند ہوئیں تو یہ آیات نازل ہوئیں کہ اگر تم نے بھی رسول اللہ کے حضور آپس میں بھی بات کرتے ہوئے آواز کو بلند کیا چھوٹی ہو جائے گی تو سرکار اگر یہ ابو بکر عمر کا سٹیٹس ہے تو آڑے بابے تھے شاہی کوئی نہیں یعنی نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز بلند کرنا عمال کو برباد کرتا ہے نبی کی حدیث سے کسی بابے کے قول کو بلند کرنا وہ تو تمہارا ایمان ہی برباد کرتے گا کیونکہ میں نبی عیسیٰ ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں بلکہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں یہ دیکھ لیں یہ کتابوں کا خدا ہے اب اسی بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی اور آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز ہی نہیں آ رہی اتنے ڈھر گئے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کا انام دیا اگلی آیات نازل ہوئی بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویے کے لیے چن لیا یہ پریزگار لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت اور عجر عظیم ہے اور مزے کی بات ہے ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقبولیت دی کہ روزہ شریف پہ کئی سو سال سے یہی آیات ہیں اگزیکلی روزہ شریف کی جو جالی ہے جو سینٹرل جالی ہے تین پورشن میں بنی ہوئی ہے سینٹرل جو جالی ہے جس میں وہ دائرے کے نشان ہے ایک بڑے دائرے کا نشان ہے اس کے پیچھے نبیل اسلام کی قبر مبارک آپ کا چیرہ مبارک ہے پیچھے کر کے اس کے بعد سیدنا مبکر اس جالی کے اوپر یہی لکھا ہے اور جو اس طرف جالی ہے باب السلام کی طرف سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں وہ بھی گولڈن جالی ہیں ان کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے اور جو باب جبریل کی طرف تیسری جالیاں آتی ہیں جب آپ سلام ارز کر کے آگے جلتے ہیں تو ان کے اوپر پھر وہ آیت لکھی ہے تو میرے بھائی یہ بڑا سنسٹیف ایشو ہے یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی خیر ہے حدیث بلکہ وہ تو ایک مفتی کہتا ہے یہ ہمیں بار بار نہ بتایا کرو حدیث میں آیا ہے کیے دسیتنوں فتاولم گری چاہے قدوری شریف ہی چاہے کہ کتے نہ الموکہ اللہ کرلو تے کھوتے نہ الموکہ اللہ کرلو تے اے ہندہ ہے اے دسیتنوں ہمیں نہ حدیثیں سنایا کرو سورة النساء کی آیت نمبر سکسٹیفائی میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے نبی تیرے رب ہونے کی قسم یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملے میں آپ کو اپنا حاکم نہ مال لیں اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں بھی اس کے بارے میں کوئی کجی محسوس نہ کرے تب یہ مومن ہوگے اب ان کو نہیں حضم ہوتا یعنی نبی الاسلام کی ہم حدیث بتاتے ہیں ان کو فورا خیال آتا ہے کہ اچھا یہ اگر حدیث میں لکھا ہے تو بابا جی انہوں نہیں سی پتا اوہ پھر ہے کیوں کر کے گئے اوہ تو آڑے بابے دے کلمیں پڑھا کے گئے جی اپنے نامہ دے چشی رسول اللہ پارٹی اشرف تھانوی رسول اللہ پارٹی جن کو کلمیں سمجھ نہیں آئے ہیں ان کو اگر قرآن حدیث سمجھ نہیں آئے تو وہ چھوٹی بات ہے اتنی کافی ہے ریفرنس نمبر فائیو سورہ الامران سورہ نمبر تھری کی مشہور آیت یہ ایمیلات کے جلسوں میں آپ کو اکثر سننے کو ملتی ہے لیکن کلاس کی آیت ہے کمال آیت ہے اے نبی ان سے فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو پھر میری یعنی نبی کی اتباہ کرنی ہوگی اطاعت نہیں صرف اتباہ اتباہ کہتے ہیں دل کے ساتھ کسی کی بات کو ماننا ایک تو ہے نا کہ مان لینا حکم ہے مجبوری ہے اندر سے ماننا محبت رکھتے ہوئے اس شخصیت کے ساتھ اسے کہتے ہیں اتباہ یخببکم اللہ اور اگر ایسا کرو گے پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اصل چیز تو یہ ہے تم تو ویسے دعویٰ کرتے رہو وان وی ٹریفک چڑھاتے رہو اپنے عشق و محبت کی اگر اللہ کی محبت تمہیں چاہیے نہ پھر نبی کی اتباہ کرنی ہوگی وَيَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبَكُم پھر وہ تمہیں معاف بھی کر دے گا تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے قُلْ اَطِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ اے نبی ان سے فرماؤ اطاعت کرو حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا فَإِنْ تَوَلَّوُ اور اگر یہ روگردانی کریں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ تعالیٰ کو کافروں سے کوئی محبت نہیں سندھا کافر لیکن پاکستان کے شاہتی کارڈ میں مسلمان ہی بے فکر ہو کوئی مسئلہ نہیں اللہ دے نزدیک کافر نا اتھے مسلمان ہو جنادہ بھی پڑھانگے انشاءاللہ تعالیٰ قبر بھی بناوانگے سب کچھ کرانگے اللہ کے حضور اگر نافرمانی کے ساتھ موت آئی ہے تو اللہ کے حضور تو پھر یہی ہے اور اسی کوئی سپورٹیف سورہ نساء میں وہ آیت ہے جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا کہتے ہیں جی قرآن کافی ہے سنت کا کہاں لکھا ہے جی سنت کا لکھا ہے نا جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا سنت کو ماننا قرآن ہی کو ماننا ہے قرآن ہی نے ہماری رہنوائی کی ہے سنت کی طرف اور سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ ہے احادیش کی شکل میں ریفرنس نمبر سکس یہ میں نے ترتیب بڑی انٹیلیکچول رکھی ہے یہ نہیں ہے کہ میں نے ہی رینڈم لی درجنوں آیات میں سے یہ بارہ میں نے سلیٹ کی ان کو بھی پھر میں نے کئی گھنٹے لگا کے ایک انٹیلیکچول ترتیب بنے تاکہ مقدمہ پہنچے ربیل اول شریف کے اس مہینے میں کہ ہمارے نبیل اسلام کی بیست کا مقصد کیا ہے سورت الاحذاب کی آیت نمبر 45 اور 46 سورت نمبر 33 اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے اے غیب کی خبریں بتانے والے بلکل صحیح ترجمہ ہے نبی ہوتا ہی ہوئے جس کے پاس غیب کی خبر آتی ہے اللہ کی طرف سے ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں جو نبی حاصل کرتے ہیں بلکہ اللہ وہی کے ذریعے بتاتا ہے اللہ کی یہ شام نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے غیب کی خبر دیتا ہے آپ اسے غیب کی خبر کہلیں اسے علم غیب کہلیں یہ ساری ٹرمیلوڈوڈیز درست ہیں لیکن اللہ کے بتانے پر ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا خوشخبری اہل ایمان کو جنت کی اور ڈر جو ہے وہ فاسقین کو جہنم کا اور شاہد گواہ اچھا بھی ادھر اللہ حضرت نے ترجمہ کیا شاہد کا آذر و ناظر لیکن اللہ حضرت کی دھنڈی آگے جا کے پکڑی جائے گی سورة البقرہ میں بھی یہی لفظ آیا سورة الحج میں آیا وہاں پہ تھا کہ یہ نبی اس امت کے اوپر شاہد ہیں اور یہ امت اگلی امتوں پر شاہد ہے تو وہاں ترجمہ اللہ حضرت کا کیا بننا تھا یہ نبی اس امت کے اوپر آذر و ناظر ہے اور پوری امت ساری انسانیت کے اوپر جو پہلے بھی گزر چکی آذر و ناظر ہے وہ تھے اللہ حضرت گواہ ترجمہ گیا گواہ یعنی یہ اللہ کے لئے گواہی لے کر کھڑے ہوئے ہیں جو مولانا مدودی نے کتاب بھی لکھی ہے شہادت علم ناس یہ پوری امت بھی گواہ ہے یعنی اللہ کے حق میں گواہ ہی دیتے ہوئے کھڑی ہوگی ہے پوری انسانیت تک توحید کا پیغام پہنچانے کے لئے تو نبی الاسلام بھی شہادت علم ناس کرنے ہیں وہ صحابہ اکرام کے اوپر گواہ تھے اپنے زمانے کے لوگوں کے اوپر گواہ تھے اور پھر حجت الودا کے موقع پر نبی الاسلام نے امت کو یہ کام ٹرانسفر کیا اب یہ امت بھی گواہ ہے باقی ساری امت کے اوپر اور اگلی امتوں پر گواہ ہے کہ ان کے انبیاء اکرام نے ان تک بات سے ہی پوچائی تھی وہ صحیح بخاری میں آتا ہے قوم نو انکار کر دے گی کہ ہمارے پیغمبر نے کوئی بات ہی ہم تک نہیں پوچائی تو پھر امت محمدیہ گواہی دے گی اور وہ گواہی کی اس بنیاد پر دے رہی ہوگی قرآن کی بنیاد پر یہ صورت البقرہ کی آیت نمبر 143 کے کونٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث موجود ہے تو اے نبی آپ گواہ ہیں اللہ کے لئے کھڑے ہوئے ہیں خوشحبری دینے والے ڈر سنانے والے وَدَاعِيَنْ إِلَى اللَّهَ اور دائی ہیں بلانے والے ہیں اللہ کی طرف بِعِذْنِ ہی اس کے ازن کے ساتھ وَسِرَاجَمْ مُنِیرَ اور آپ ایسے سورج ہیں جو چمکا کے رکھ دیتے ہیں باقیوں کو بھی یعنی جو بھی رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا دنیا اور آخرت میں کامیابی اس کا مقدر ہوگی تو نبی علیہ السلام نورِ ہدایت ہیں اس آیت کے تحت ہمیں یہ بات پتا چلی ہے کہ نبی علیہ السلام سراجم مُنیرہ ہیں ایسے نور ہیں جو باقیوں کو بھی نور بنا دیتا ہے یہ ہدایت کے نور کی بات ہوئی ہے صورت المائدہ میں بھی آیا ہے نا بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک کتاب وہاں نور سے مراد اہلِ سنت کے جو سب سے پہلے مفسر ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی تفسیرِ تبری ابنِ جریر تبری کی اسی سے آفز ابنِ کسیر نے سارا چھاپا ہونی سے مارا رہا ہے اصل میں تفسیر پہلی وہ لکھی گئی تھی انہوں نے اس آیت کے کونٹیکس میں لکھا ہے یہاں نور سے براد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے لیکن یہ نورِ ہدایت جو مسلم دیامن میں حدیث ہے میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس وقت بھی میں دعاِ ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہو جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے یعنی نبی علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمنہ سلام علیہ علیہ کو یہ خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا بالآخر اس کی حکومت رومن امپائر کو بھی سپر سیٹ کر جائے گی تو نبی علیہ السلام نورِ ہدایت ہے نبی علیہ السلام تو بہت بڑی ہستی خلفی راجدین آل البیت سعی بخاری سعی مسلم یہ سب قسم نورِ ہدایت ہیں الحمدللہ تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نور کہتے ہیں ہدایت کے طور پر یہ آپ کی کوالیٹی کے طور پر ریفرنس نمبر سیمن سورہ سبہ سورت نمبر تھرٹی فور کی آیت نمبر ٢١ ایٹ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اے نبی ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے یہ نبی الاسلام کی بہت بڑی خوبی ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ جو سورة الانبیاء میں بھی ہے ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا یہ بھی ترجمہ عربی میں درست ہے اور تمام جہان والوں کے لیے یہ بھی درست ہے تمام جہانوں سے مراد کیا یعنی یہ انسانوں کا ایک جہان ہے درختوں کا ایک جہان ہے جانوروں کا ایک جہان ہے پرندوں کا ایک جہان ہے یعنی ان کی جو اپنی ایک جو کلوز انوائرمنٹ میں جو وہ رہتے ہیں یہ سب کے سب جہان ہے ان تمام کے لیے رحمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات تو یہاں پر آئے کہ پوری انسانیت کے لیے آپ پہمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں اور یہ آپ کی وہ خوبی ہے جو کسی اور پیغمبر کے پاس نہیں ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ ایسی خوبیہ دیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دیں ان میں سے پہلی خوبی یہ کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی سجدہ کا میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں دوسرا اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا میرے دشمنوں کے اوپر میری امت ایک مہینے دور ہوگی ان کے اوپر روب ڈال جائے گا تیسرا اگلے انبیاء قوموں اور قبیلوں کے لیے آتے تھے مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا یہ نبیر اسلام کے علاوہ کسی اور کی خصوصیت نہیں ہے چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے مالِ غنیمت میرے لیے حلال کر دیا اگلی امتوں میں مالِ غنیمت یعنی جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا مال حلال نہیں ہوتا تھا اور پانچویں فضیلت مجھے اللہ تعالیٰ نے دیتے ہیں نا کہ یہ خاتم کا لفظ قرآن میں ہے خاتم دکھائیں تو خاتم بھی مسلم میں موجود ہے نبیل اسلام نبوت کی مہر بھی ہیں سیل آف دی پروفٹ بھی ہیں سٹم آف دی پروفٹ بھی ہیں اور رسولوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے بھی ہیں